ساہتے کے شیطر میں دنیا کے مشہور جیپل لٹریچر فیسٹیول کا کل آغاز ہو گیا آج ہم آپ کو اس سے جڑی دلچسپ باتیں بتانے جا رہے ہیں آداب آپ دیکھ رہے ہیں آواز دو وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد ہماری حوصلہ افضائی کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جی ایل ایف کا پہلا دن گلزار، اجی جڈے جا، رگو رام راجن سمیت کئی جانی مانی ہستیاں شامل ہو پہلے دن گیتکار گلزار دیکھنے کو ملے اور بالوہ پویٹری سیشن میں گلزار نے اپنے دل کی بات بڑی ہی خوبصورتی سے رکھی اس دوران گلزار کی لکھی ہوئی کتاب کا ویموشن بھی کیا گیا وائی اجی جڈے جا نے اپنے سر میں رنجی ٹروفی کا نام کس پر رکھا گیا اس کی جانکاری دی اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کرکٹر وسیم اکرم کو سب سے شاندار گین پاس بتایا وائی امیشتری پارٹھی بھارت کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئی کہتے ہیں بھارت کے 76% پسلموں نے کہا کہ وہ دھرم کے کونسپٹ میں وشواس رکھتے ہیں یہ بھارت کی خوبصورتی کو دکھاتا ہے انہیں اپنی کسی بات پر گرف ہے تو دوسرے سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا بھی خوبصورتی دیکھنے چاہیے بھارت بہت ہی شاند جگہ ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے پورف کھلاڑی عجیز یڈیجہ نے کہا کہ کرکٹ پریمیو اور عام لوگوں کے لیے کپل دیو صرف کپل دیو ہے لیکن ان کے لیے وہ دیووں کے دیو ہیں ان کے جیسے کھلاڑی نہ کوئی تھا نہ ہوگا اس افسر پر فیسٹیول کی نرماتہ سنجے کی روئی نے جیلیف کی پہلے دن سے اس کے چمتکاری سفر کو رکھان کرتیا جیلیف میں پچھلے سال قریب تین لاکھ لوگ آئے تھے فیسٹیول کی نرماتہ سنجے کی روئی نے کہا کہ پہلے آیوجن میں پرابندکوں نے کہا کہ دو سو تی سیٹے ہیں تو میرا جواب تھا کہ سہت سے اس سف کے لیے جیپور کون آئے گا ایک سو چالی سیٹے نکالو بلکہ سو ہی رکھو خیر لوگ آئے وہ دنیا بھر سے آئے جیلیف کا آیوجن پانچ فروری تک ہوگا پانچ دن تک چلنے والے اس فیسٹیول سے سہتے پریمیو کو مشہور سا ہیتھکار ہو اور لیکھوں کو سننے کا موقع ملے گا